سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدہو واسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فآعوذ باللہ السمیع العالیم من السیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفسہی بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاومین الغید والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ عز و جل قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنے پسندیدہ بندوں کی اچھی صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ عز و جل نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جنت و عدت للمتقین یہ متقین کے لئے تیار کی گئی ہے اور پھر ان متقین کی صفات کا اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے ان صفات میں سے ایک بہت اہم صفت جس کا یہاں پر تذکرہ ہے اس کو میں آج کی مجلس میں انشاءاللہ بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وہ پسندیدہ افراد والکاومین الغید غصے کو پی جانے والے ہیں اگرچہ یہ چند الفاظ پر مشتمل ایک صفت ہے لیکن یہ اتنی خوبیوں والی ہے اور اس کے اتنے اچھے اثارات ہیں کہ انسان نہ صرف دنیا میں اس کے سمرات اس کو حاصل کر سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کی وجہ سے اللہ عز و جل کا خاص قرب انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اور صرف دنیا اور آخرت کے سمرات کی ہی بات نہیں بلکہ اگر یہ خوبی انسان میں موجود ہو تو اس کی وجہ سے بہت سے نقصانات سے اور دنیا میں بہت سے پریشانیوں سے بھی انسان بچ سکتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کو ضبط کر لینے کی صفت کو اس انداز میں اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ سیدنا حارسہ بن قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نفع والی بات بتائیں لیکن ہو وہ مختصر کیونکہ بات اگر مختصر ہو تو یاد کرنا بھی آسان ہے اور پھر اس کے بعد ذہن میں رہے گی تو عمل کرنا بھی آسان ہوگا تو نفع مند بات اور مختصر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغذب غصہ نہ کرنا یعنی ناغوار روئیوں پر اور اپنے مزاد کے خلاف باتوں کو سن کر زبط کرنا ہے حلم کا مظاہرہ کرنا ہے غصہ نہیں کرنا ہے کہ سیدنا حارسہ بن قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سمجھا کے بات شاید چھوٹی ہے دوبارہ ارز کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات بتائیں جو نفع بخش ہو اور مختصر ہو آپ الاسلام نے پھر وہی جواب دیا غصہ نہ کیچئے گا انہوں نے پھر سوال کیا آپ الاسلام نے پھر وہی جواب دیا یہاں تک کہ متعدد مرتبہ عدرت حارسہ بن قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا یعنی بات معمولی نہ سمجھو بلکہ ضبط کرنا برداشت کرنا اور غصے کو پی جانا اس کا متعدد مرتبہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنا کہ یہی صفت ہے اس کو اپنا لینا جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ معمولی خوبی نہیں ہے جو اس خوبی کی اہمیت پر اور اس کا اہم ترین ہونا یہ سب کے سامنے آشکار کرتی ہے یہ بات اور ایک ساتھی نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی مجھے کوئی وسیعت فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی وسیعت فرمائی لا تاب صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہ کرنا یعنی اپنے مزاج کے خلاف اپنی ذات پر جب زد پڑ رہی ہو ناغوار رہیہ ہو اس پر ضبط کرنا ہے حلم کا مظاہرہ کرنا ہے اس ساتھی کہتے ہیں میں نے غور کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر تدبر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی برائیوں کی جڑ پریشانیوں کی بنیاد ہی یہ غصہ ہے اگر انسان اس پر ضبط کرنے کا اور اس کو کنٹرول کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے بڑی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑنا بڑھ جاتا ہے اس کے لیے بہت سے مسائب وہ کریئٹ ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں لیکن آج بہت سے افراد ایسے ہیں جن کو اپنے غصے پر ضبط نہیں ہے تو ان کے اپنے گھرانے کے اندر حالات پریشان کن ہیں اور گھر کے اندر تناؤ کی قیفیت ہے گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ خامد آتا ہے تو اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہیں اور تبسم قبل ہے اور غصہ زیادہ ہے بچے بھی سہمے رہتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات کے درمیان وہ کشیدگی بڑھتی ہے گھر کے مزاج کے اندر گھر کے حالات کے اندر بیگاڑ پیدا ہوتا ہے اور بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جو صرف غصے کی وجہ سے گھر کے اندر خوشی جو ہے وہ تناؤ کی قیفیت میں بدل چکی ہے بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے اپنے آئزہ و قارب کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں سبب کیا ہے کہ بندہ غصے کا بہت تیز ہے اس کے مزاج کے اندر تلخی بہت زیادہ ہے معمولی سی بات کو برداشت نہیں کر پاتا اس سے بھی نراض اس سے بھی بیگانہ اور آئزہ و قارب سے اس سے بنتی نہیں ہے کیونکہ اس کے مزاج کے اندر تلخی ہے غصہ شدید تر ہے اس بنا پر آئزہ و قارب سے تناؤ کی قیفیت ہے اور یہ غصہ ایسی چیز ہے جو انسان کے کاروبار کو بھی تباہ کر دیتی ہے بعض دکان در ایسے ہیں غصے کے مزاج کے تیز ہوتے ہیں گہک آتا ہے تو گہک آنے کے بعد ایک مدفعہ جب ملاقات ہوتی ہے دوبارہ اس دکان پہ نہیں آتا اس کو تو بولنے کا اور گفتگو کرنے کا سلیکہ نہیں آتا ہے یہ غصہ آپ الاسلام نے فیریا ہے لا تغذب اور صحابی رسول کہتا ہے میں نے غور کیا تو محسوس کیا برائیوں کی جڑ ہی یہ ہے کہ انسان غصے پر قادر نہیں ہو پاتا اس کے زندگی تلخیوں سے بڑھ جاتی ہے اور بہت سے افراد ایسے ہیں جن کے اپنے دوستوں سے تعلقات اس بنا پر بگڑتے ہیں کہ بندے کو ضبط حاصل نہیں ہے غصے پر تو نبی الاسلام کا یہ کلیمہ یہ وسیعت لا تغذب غصہ نہ کیچئے ایک بہت سنہری حروف اور سونے کے پانی سے لکھنے کے لیے ہے انسان کی دندگی کے لیے بہت اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ پہلوان کس کو کہتے ہیں زوراور طاقتور شجاع انسان اب جو عام ذہن میں سوال کا جواب آتا ہے وہ یہی ہے رساب رسول عزوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی وہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان طاقتور وہ ہے جو دوسروں کو بچھاڑ کر اس کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے اور جو خود بچھاڑا نہیں جاتا ہے وہ طاقتور ہے وہ پہلوان ہے وہ زوراور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات تو سمجھانا چاہتے تھے کہ اصل قوت یہ نہیں ہے اصل طاقت یہ نہیں ہے آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پہلوان وہ ہے طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قادر ہوتا ہے یہ طاقتور ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچھاڑے گا وہ دوسروں کو کیا بچھاڑے گا یہ اپنی ذات پر قدرت رکھنا اور قوت رکھنا اپنے نفس پر قابو پانا غصے کے وقت یہ طاقتوری ہے اور یقین جانے وہ شخص جس کو اپنے غصے پر قدرت نہیں کمزور انسان ہے وہ تو ناتواں ہے وہ انسان بہت کمزور ہے جس کو اپنے غصے پر قدرت حاصل نہیں ہے اسے اگر کوئی طاقتور بننا چاہتا ہے شجاہ بننا چاہتا ہے زور آور بننا چاہتا ہے اس کا نسخہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بتایا ہے اپنے نفس پر قابو پائیے جو نفس پر قابو پاتا ہے تو وہ راحتیں حاصل کرتا ہے اور یہ غصے پر ضبط پانا انسان اللہ کے غصے سے بھی اس بات کی بنا پر بچ جاتا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اللہ کے غزب سے اس کے غصے سے اپنے آپ کو دور کرلوں اللہ کا غصہ مجھ پر نہ آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَغْضَبْ اے عبداللہ غصے پر قابو پا لینا غصہ نہ کرنا ان انسان جو اپنے غصے پر قادر ہوتا ہے وہ اللہ کے غصے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے انسان جب کسی پر غصہ آتا ہے تو اس کو تھپڑ مارتا ہے زیادتی کرتا ہے اللہ عز و جل یہ چاہتے ہیں کہ بندہ حلم والا ہو برداشت والا ہو دوسروں کے ساتھ نرم ہو تو جب میری اس بندے کے ساتھ باری آئے گی معاملات میں تو میں بھی اس سے اپنے غصے کو دور کر کے حلم کا مظاہرہ کروں گا تو جو اپنے آپ کو اللہ کے غصے سے بچانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے غصے کو پی جائے اور آیت مبارکہ میں جو صفت ہے وہ یہی ہے غصے کو پی جانے والے یہ اللہ کے پسندیدہ افراد ہیں اللہ کے محبوب افراد ہیں اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں جنتوں کے باریس سے اور ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم غصے کے وقت تو مجھ کو یاد رکھنا اور جب مجھ کو غصہ آئے گا تو پھر میں تم کو یاد رکھوں گا یعنی انسان جب آپے سے باہر ہوتا ہے غصے میں بڑھکتا ہے اس کو کچھ یاد نہیں رہتا پھر وہ زیادتی کرتا ہے اور کسی دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے لیکن کہا اگر اس وقت تم مجھ کو یاد رکھو گے تو پھر مجھے جب غصہ آئے گا تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا مراد یہ ہے کہ انسان بے شمار ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے ہیں اور یقیناً ہم بے شمار کتاہیوں کے مرتقب ہوتے ہیں بے شمار کمیاں ہیں جو ہم سے سردد ہوتی ہیں جو اللہ عز و جل کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غصے سے بچ جائیں اللہ ہم پر ناراض نہ ہو اور اللہ عز و جل ہمارے ساتھ تحمل اور نرمی کا معاملہ فرمائیں تو جب ہمیں غصہ آئے تو دوسروں سے اپنے غصے کو ہٹا لیں ضبط کا مظاہرہ کریں حلم کا مظاہرہ کریں تو اللہ عز و جل اپنے غصے کو ہم سے ہٹائیں اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اس وقت مجھے یاد رکھنا ہلاکت کے وقت میں تمہیں ہلاکت سے بچا لوں گا انسان کو غصہ آئے تو زیادتی نہ کر بیٹھے اس وقت اللہ کے اقتدار کو اس کی قدرت کو اس کا ہم پر جو تسلط ہے اور ہم پر جو اس کی قدرت کاملہ ہے اس کو یاد رکھیں کہ ہم کس قدر کتاہیوں کے مرتقب ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے کہ اگر یہ بات یاد رکھو گے تو ہلاکت کے وقت ہلاکت سے بچا لوں گا تمہیں آج معاشرے میں بے شمار ایسی قصے کہانیاں موجود ہیں بچوں کی لڑائی ہوئی باپ کو علم ہوا غصے سے بڑھکا ہوا آیا ادھر سے ان کا گوڑھا آیا گالی نکالتے ہاتھا پائی ہوتے گولی چلتی ہے بندہ قتل ہوتا ہے چند لمحوں میں غصے کی وجہ سے دو خاندان اجڑ جاتے جو مقتول ہوا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی اس کے بچے یتیم ہو گئے اور جس نے قتل کیا غصے کی وجہ سے برداشت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیتے جی ابھی زندہ ہے لیکن اس کے بچے یتیموں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں وہ زندہ ہے اس کی بیوی بیوہ جیسی زندگی بسر کرتی ہے اور وہ انسان جیل میں اپنی زندگی کے ہر روز ایام میں جیتا ہے اور مرتا ہے اس کے ہاتھ سے بندہ قتل ہو گیا اور وہ خود جیل کے اندر ہیں اس قدر اس کے لیے تناؤں اور زندگی کی کٹنائیاں بڑھ جاتی ہیں یہ ہلاکت ہے اگر غصے کے وقت اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ عز و جل ایسی ہلاکت سے معفوظ فرمائیں گے غصہ اس پر ضبط ہونا اللہ کے پسندیدہ انسانوں کی صفت ہے جس کو اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے بلکاظمین الغیض غصے کو پی جانے والے اللہ کے پسندیدہ افراد تھے اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں غصے کے گھونٹ سے بھر کر اس سے دیادہ عجر و ثواب والا اور کوئی گھونٹ نہیں ہے جو اللہ عز و جل کی رضا مندی کو چاہتے ہوئے انسان غصے کا گھونٹ پیتا ہے اثر میں جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے جو اس کو انتقام پر اور دوسرے پر تسلط پر اُبھارتی ہے اس پر زیادتی پر اُبھارتی ہے معمولی سی بات ہوتی ہے جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا ہے غصہ آیا اور اس غصے کے عالم میں بندہ قتل ہو جاتا ہے اور پھر زندگی تلخیوں سے بھر جاتی ہے لیکن اگر وہ غصے کا گھونٹ اللہ عز و جل کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے ضبط کرتا ہے حلم کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ غصہ پی جانا اللہ عز و جل کو پسند ہے جس کا عجر زیادہ ہے اور اس کی زندگی بہت سی راحتوں کو حاصل کر لیتی ہے اللہ عز و جل کی ہاں یہ پسندیدہ خوبی ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں بیان کی ہے وَلْقَادِمِينَ الْغَيْزِ غصے کو پی جانے والے اور صرف اس دنیا میں ہی نہیں اللہ عز و جل کل قیامت کی دن بھی غصے پر ضبط رکھنے والوں کو عجب شان سے نوازیں گے امام ترمدی نے اس حدیث کو نقل کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل القیامت کے دن میدانِ محصر میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وہ شخص جو غصہ نکالنے کی بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود ضبط کر جایا کرتا تھا بدلہ لے سکتا تھا قوت موجود تھی طاقت بھی تھی لیکن اس کے باوجود ضبط کر جاتا تھا برداشت کر جاتا تھا غصے کو پی جاتا تھا تو اس کے لئے اعلان ہوگا کہ آؤ آج اور ہوروں میں سے جس ہور کو چاہو پسند کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ یہ عزازِ بلند کل قیامت کے دن میدارِ محشر میں اس کو حاصل ہوگا جو اپنے غصے پر بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود ضبط کر جانے والا ہے اس کو یہ عزاز ملے گا اور اس وقت وہ افراد جو آپ بات آج بات بات پر بھڑک اٹھتے ہیں آج معمولی سی بات پر غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہ جب دیکھیں گے اس کے عزاز کو اور قیامت کے دن اس کی اس بلند شان کو دیکھیں گے تو افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں ضبط کر لیا کرتے ہم بھی دنیا کے اندر اپنے غصے کو پی جانے کی طاقت رکھتے کاش ہمیں بھی حلم جیسی اللہ عز و جل خوبی عطا فرماتے اس لیے جو شخص کا چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو اللہ عز و جل بلند عزاز سے نوازیں اسے کو پی جانا چاہیے آج دنیا میں دل بے چین بے قرار اور بڑی سری کٹنائیاں ہیں جو دل کو بے قرار رکھتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو ہے دل کو امن سے بھر دینے کے لیے اس خوبی کا ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن سے بھر دیتے ہیں سکون سے بھر دیتے ہیں آپ کبھی تجریبہ کر کے دیکھیں اس بات کا مشاہدہ کریں اور پریکٹیکلی کر کے دیکھیں آپ جا رہے ہیں پیچھے سے کوئی موٹر سیکل والا آج کے لگ گیا یا گاڑی پہ ہیں پیچھے سے کسی نے گاڑی لگا دی ناغواری ہے اور اس ناغواری میں انسان کا جیئے چاہتا ہے غصے میں کہ بندے کا تیہ پانچہ کر دیں لیکن اس وقت اگر آپ پلٹ کر دیکھیں اور غصے کی بجائے ایک تبسم اس کی طرف اس کے لئے پیش کر دیں مسکورا کر اس کو دیکھیں کھلے چہرے کے ساتھ تو پھر اس کے بعد اپنے دل میں جھانکے دیکھئے گا کہ وہاں امن کتنا ہے سکون کتنا اترا ہے اور راحت کی کیفیت کیا ہے عام طور پر انسان کو جو غصہ آتا ہے وہ کمزور پر آتا ہے ناتوا پر آتا ہے اسی پر تو انسان غصہ نکالنے کی اہلیت رکھتا ہے اس کے لئے تو انسان جو ہے نا وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے کمزور ہے بدلہ لے سکتا ہے لیکن بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے بعد وجود انسان زبط کر جائے نہ بدلہ لے واللہ عز و جل اس کے دل کو امن سے بھر دیتے ہیں کہ غصے کو پی جانا اللہ عز و جل کی پسندیدہ خوبی ہے اور دنیا میں بھی انسان کے لئے راحتوں کا باعث اور بہت سی پریشانیوں سے بچنے کا باعث اور قیامت کے دن بھی اس بنا پر اللہ کی طرف سے ازاساس سے نوازا جائے گا اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک مارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اللہ عز و جل ناگوار وئیوں پر ناگوار ترضی عمل پر غصے پر ضبط کرنے کی خوبی سے نوازیں اور یہ صفت ہمیں عطا فرمائے اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اسی پر مارا خاتیمہ فرمائے دنیا آخرت کی رحمتیں برکتیں آسانیہ عزت و مالک مارے مقدر میں فرمائے دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیہ اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں معفوظ فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نورِ بصیرہ